پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے معروف اور سین اداکار فردوس جمال نے اداکار ہمایہ سعید کو اداکاری میں صفر نمبر دیئے ہیں اداکار نے حال ہی میں ایک نیجی ٹی وی کے شو میں بطور مہمان شرکت کی شو کے دوران میز بان نے فردوس جمال سے کہا کہ آپ کے سامنے میں پانچ نام لوں گا آپ نے بغیر سوچے سمجھے ان اداکاروں کو دس میں سے نمبر دینے ہیں فردوس جمال نے اداکار فیصل قریشی کا نام لینے پر انہیں چار نمبر دیئے ایجاز اسلام کے نام پر بھی چار نمبر کے آس پاس رہے لیکن بات اس وقت خراب ہوئی جب ہمایہ سعید کا نام آیا ہمایہ سعید کے نام آنے پر فردوس جمال کا کہنا تھا کہ ہمایہوں کو رہنے ہی دیں معروف اور سینئر اس اداکار سوہیل احمد کا نام لیے جانے پر فردوس جمال نے انہیں دس سے بھی اوپر یعنی بارہ نمبر دیئے اداکار نمان اجاز کو دس میں سے پانچ یا چھے نمبر دیتے ہوئے فردوس جمال کا کہنا تھا چار نمبر تو ان کی شخصیت کے ہیں باقی دو نمبر اداکاری کے لگا لیں اس سے قبل فردوس جمال نے اداکارہ مائرہ خان سے متعلق دیئے گئے متنازہ بیان پر بھی وضاحت دی تھی میز بان کی جانب سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میری کسی کے ساتھ کچھ ذاتی دشمنی نہیں ہے نہ ہی میں کسی سے جلتا ہوں میرا کسی کو کچھ کہنا ذاتی دشمنی میں شمار نہ کیا جائے میں ٹیکنیکل بندہ ہوں اور ٹیکنیکل ہی بات کرتا ہوں اداکار کا کہنا تھا کہ میں ہر کسی کو ٹیکنیشن کی نظر سے دیکھتا ہوں لوگوں کو جو چیز اچھی نظر آتی ہے مجھے وہ بری لگتی ہے میز بان نے ایک اور سوال کیا کہ مائرہ خان والا آپ کا پرانا بیان بھی اسی نکتے پر مبنی تھا جواب میں فردوس جمال نے کہا کہ لوگوں کے ذہن میں ہیروین کا تصور سولہ یا سترہ سال کی لڑکی کا ہوتا ہے عورت اور ہیروین میں فرق ہے اس لئے میں نے مائرہ خان سے متعلق کہا تھا وہ عورتوں والے کردار کریں اداکار نے کہا کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا وہ بڑی یا عمر رسیدہ ہو چکی ہیں واضح رہے کہ اس سے قبل 2019 میں ایک پرگرام میں فردوس جمال نے مائرہ خان سے متعلق کہا تھا کہ وہ اچھی اداکارہ نہیں ہے وہ ہیروین کے کردار میں مناسب نہیں لگتی انہیں ماں کے کردار نہیں بھانے چاہیے فردوس جمال ایک تجربہ کار پاکستانی اداکار ہیں جو اپنی شاند اداکاری کی مہارت کے لیے جانے جاتے ہیں